مودی کا پلان تو پھر کامیاب ہو رہا ہے اس نے جو طاقت سے کرنا تھا جبر سے کرنا تھا وہ اس نے کر لیا پھر اس کو ٹائم چاہیے تھا اس نے ٹائم گین کر لیا چائنا کے ساتھ کشمیری قیادت نے نرندر مودی کے وہ پانچوں وہ مطالبات ہیں جو بھارت کی اپنی خواہش ہے کہ اس قسم کا کوئی سلوشن کشمیر کا ہونا چاہیے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کشمیری قیادت ہے ان کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں یعنی پانچوں مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا یہ ہے کہ کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے دوسرا الیکشن جلد از جلد کروائے جائے تیسرا ڈومیسائل قوانین زمینی ملکیت نوکریوں کے حوالے سے گارنٹی پینٹس اے نہیں مانگ رہے یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں چوتھا کشمیری پنڈتوں کو واپس لاکر کشمیری میں آباد کیا جائے پانچوں سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے سر یہ تو یعنی مودی کو تو یہ اس کے مطالبات اسی کو سنا رہے ہیں یہ کیا چل رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ وہی چل رہے ہیں جو بہتر سال سے یہ غدار لوگ چلاتے رہے ہیں یہ صرف اور صرف حکومتیں کرنے کے لیے سعودے بازیاں کرتے ہیں پہلے دن ہی جب ڈیٹینشن سے فاروق عبداللہ اور عمرو عبداللہ کو رہا کیا گیا تھا یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک سعودے بازی کے تحت ہوا تھا ایسے نہیں ہوا تھا کہ جناب مودی صاحب کو خیال آیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے نہیں یہ لوگ اندر سے راضی ہو کے آئے اور وہ راضی نامہ یہ تھا کہ ان کو واپس میں یعنی ان کو بدلے میں کیا ملے گا اگر یہ پانچ مطالبات یا جو بھی مودی کرنا چاہتا ہے وہ کیا جائے تو ان کو بدلے میں کیا ملے گا تو چیف منسٹرشپ عمر عبداللہ کو دے دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جو فاروق عبداللہ ہیں ان کو ہندوستان کا وائس پریزنٹ بنا دیا جائے یہ وہ بیٹ ہے یہ ہڈی ہے جو پھینکی گئی تھی ان کی طرف اور بڑی صدی سی بات ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے جو کہ کسی نہ کسی شکل میں الیکشن کروانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کشمیر میں یا یہ کہ کولیشن گورمنٹس بنتی ہیں بھارت کی کبھی کانگریس کے ساتھ کبھی بی جے پی کے ساتھ مل کے یہ دادار طبقہ اگر نہ ہوتا تو کشمیر بڑی حد تک عداد ہونے کے قریب ہوتا یہ ہو جاتا یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کا تسلط قائم رکھنے میں پوری طرح مدد کی کسی نہ کسی شکل میں بھارت دنیا کے سامنے یہ پیش کرتا رہا گیا دیکھیں ڈیموکرسی یہاں بھی پنپ رہی ہے اور ڈیموکرسی یہ ہوتی تھی کہ الیکشن کرایا اور فاروق عبداللہ کو بٹھا دیا اس دورہ محبوبہ مفتی میں بیٹھ گئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ ناکامی کشمیریوں کو دیکھنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے پہنچ دنبے عرصے تک اپنی صفوں میں ان سمپولیوں کو جگہ دی ہے یہ آسینوں کے سامپ ان کے ساتھ ساتھ پلتے رہے ہیں آپ جب لوگوں کو جانتے ہوئے کہ یہ آپ کے مشن سے مخلص نہیں ہیں یہ بدار ہیں تو آپ ان کو بے حیثیت کرنے کی بجائے اگر اسی طرح سر پہ بٹھائیں گے تو وہ یہی کچھ کریں گے پھر یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ ریبزنٹیشن تھی وہ بلکل آدھے سے بھی کم تھی اس لحاظ سے کہ ان میں جو آٹھ نو پارٹیاں گئیں ان میں سے غالباً چار وہ پارٹیاں جو ہندو پارٹیاں ہیں اور ان میں ہندو لیڈر ہیں باقی تین چار میں یہ ہیں جس میں سجاد دو ٹائپ جو بلکل پہلے سے بکے ہوئے لوگ ہیں حریت کے لوگ تو سارے جینوں میں ہیں ان میں سے دوباری کوئی نہیں اگر آپ حریت کو نہیں بلا رہا ہے تو پھر باقی تو جھگڑا وہیں گا وہیں رہا جس دن بھی کبھی حریت کی لیڈرشپ باہر آئی تو اعتجاج شروع ہو جائیں گے وہاں پر تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ جو کشمیری لیڈرشپ وہاں پہنچی ہوئی ہے یہ جب تک کشمیر کے لوگ ان کو حکمہ بند نہیں کریں گے ان کو ان کا رستہ نہیں دکھائیں گے یہ کام آگے چلے گا نہیں یہ کوئی نہ کوئی سعود آبادی کر کے آگے واپس اپنے لوگوں کو جھوٹ سا چھنا کے قائل کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کو کیا ان کے اگر یہ مخلص ہوتے خروص ہوتا ہے ان میں تو یہ موڈی کو شرط لگاتے کہ پہلے آرٹیکل 370 اور 35 میں بحال کرو میں شیخ وقاس حکرم صاحب کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں موڈی کا پلان تو پھر کامیاب ہو رہا ہے اس نے جو طاقت سے کرنا تھا جبر سے کرنا تھا وہ اس نے کر لیا پھر اس کو ٹائم چاہیے تھا اس نے ٹائم گین کر لیا چائنا کے ساتھ انگیج ہوا لیکن اس کو بھی اس نے کامیابی سے منیج کر لیا اور اب باری آئی ہے پولیٹیکل سلوشن پلس خارجی محاذ کے اوپر یا فورن فرنٹس کے اوپر اپنے معاملے کو سیدھا کر دے کی تو وہ اس میں بھی آلموسٹ کامیاب ہے اب اگر کشمیر اور پاکستان کشمیری اور پاکستانی یہ رول پلے نہیں کر پاتے تو موڈی تو سر یہ لڑائی بغیر لڑے پھر جیت گیا اور جس طریقے سے پچھلے تین چار مہینے سے پاکستان کی حکومت نے اس کو ڈیل کیا میں نہیں سمجھتا کہ اب دیکھیں اب یہ ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے اپنی حکومت کی اوپر تانہ بازی جانگلیاں اٹھانا شروع کر دوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی کا یہ قدم جو ہے وہ ٹوٹل ہپاکرسی پہ ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ اس نے وہاں بٹھائے تھے جس میں کانگریسی لیڈرز بھی تھے جس میں سجاد لون جیسے لوگ تھے فاروق عبداللہ جیسے لوگ تھے امیر غلام نبی جیسے لوگ تھے یہ تو پتھیک قسم کے ہندو سامراج کی اور ہندو سٹیٹ کے جو ہیں وہ جس وقت تین سو ستر جو ہے لاغو کیا گیا اور جس وقت وہ ایک جو کرفیو لگایا گیا تو ان لوگوں کے بیانات آپ پڑھیں اس وقت تو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کشمیری مسلمان بھی ہیں اور یہ کشمیری بھی ہیں ان کا کشمیر سے کوئی تعلق بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حریت کی غیر موجودگی علی گلانی کا نہ ہونا یاسیر ملک کا نہ ہونا شبیر شاہ کا نہ ہونا میر وائز فاروق کا نہ ہونا اگر یہ بندے ہیں نہیں تو پیچھے کشمیر ہے کیا کشمیر کی جنگ آزادی کے لیے اور حریت پسندی کے لیے جو قربانی ہے جو نیرٹیو ان لوگوں کا پوری دنیا میں ہے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کے علاوہ ہندوستان کسی بھی لیڈر سے بات کرے گا تو کشمیر میں امن نہیں ہوگا کشمیر اور کشمیری اس قسم کے کسی بھی ارینجمنٹ کو قبول نہیں کریں گے پاکستانی حکومت کے ایک وزیر کا میں نے آدھ بھی بیان سنے کہ اب بھی حقائق کٹھے کر تو اسی حقائق کٹھے کر دے رہا جو اتھے وہ ساری جنگ آزادی جڑی ہے وہ رڑگی ساری تو اسی حقائق کٹھے کر دے رہا جو بارحال وہ جو وہاں کے کشمیری ہیں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ شہم آپ کے ہی مطابق جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ خارجی جنگ جیتنا چاہتا ہے شروع شروع میں ہم لوگوں نے شور وور مچایا سر دیکھئے رہا ہم وہ دنیا کو یہ بتائے گا ہم نے الیکشن نہیں کروا دیئے وہ دنیا کو یہ بتائے گا ہم ریاست بھی بنا ریاست بنانا ان کی خواہش ہے مطالبہ کر رہے ہیں کشمیری سر وہ دنیا کو عمران بھائی وہ دنیا کو وہ دنیا کو یہ بتائے گا کہ آج میں نے ساڑھے تین گھنٹے بیٹھ کے کشمیری قیادت سے بات کی ہے ہم یہی پٹھنے رہے جہاں ہاں کہ فلانا نہیں چی فلانا نہیں چی اور ویسٹرن دنیا جو ہے وہ ان کی باتوں کو ہم سے جلدی قبول کر لیتی ہے اگر آپ اس کو مانڈر کرنے پرسو کرنے ہی سالوں میں تو اس میں ہماری اس میں ہماری ناکامی ہے ہمیں بڑا اگریسیبلی اس کو پرسو کرنا پڑے گا کشمیری اپنا رول ضرور ادا کریں گے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے کشمیر کو ریاست کا درجہ دینا اور پھر یہ کہنا کانگریسی مسلمان لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو پنڈیت ہیں ان کو واپس لاکے آباد کاری وہاں پہ کی جائے کیا پاکستانیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا کشمیری مسلمانوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا پھر ڈومیس آئلز کے حوالے سے ڈومیس آئلز کی جو بات ہوتی ہے وہ شرط وہ باقی ہندوستان میں تو مانا نہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ کشمیر میں مان جائے گا وہ یہ تماشا کر کے وہ اپنے اگلے دیکھیں نا ابھی کتنی اس کی کتنی سخت قسم کی ہار ہوئی یہ جو ابھی الیکشن ہوئے اب وہ اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے جیسے اسرائیلیوں کے لیے الیکشن سے پہلے پہلے یہ تماشا ہوا تھا تاکہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹیو جو ہے کلیئر کر سکے اور نون ڈیلیفرنس اور نوم پرفارمنس کو کشمیر اور مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کے حوالے سے اسامنے رکھ سکے so the government has to be very aggressive the state has to be be very vigilant about what moody is doing اور ہمیں moody بیرونی دنیا میں ہمیں انوائز بھیجنے چاہیے ہمیں ایمبیسٹرز بھیجنے چاہیے ہمیں حریت کی میٹنگز ارینج کروانی چاہیے حریت کے لوگ آگے بھی پوری دنیا میں جاتے ہیں اور کشمیر کمیٹی کو صرف چاہے اور سینڈویچ کھا کے اور فورن ٹریپس نہیں کرنے چاہیے کسی بندے کے بچے کو اس کے اوپر لگائیں جس کو کشمیر کا پتہ ہو جو آپ کے نیریٹیو کو وہاں پہ سیل کر سکے جو کشمیروں کی حقیقی آواز پہنچا سکے بیرونی محاذ کو خارجی امور کے تحت اس کے لئے آپ کوشش کریں اللہ تعالی خیر کرے گا کشمیری نہیں مانیں گے کسی بھی دو نمبر قسم کی ارینجمنٹ کو کشمیری مسلمان جو جمع کشمیر میں موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں جنرل صاحب یہ ہماری خواہشات ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے خواہشات ہیں ملکل خواہشات ملکل خواہشات ہیں پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو دنیا کو یہ بتایا ہے اور دنیا کو یہ امپریشن دیا ہے کہ ہم بہت ذمہ دار ریاست ہیں اور ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں یعنی دنیا کو اگر کوئی خوف تھا بھی کہ انڈیا اور پاکستان میں کشمیر کو لے کر کوئی لڑائی ہو سکتی ہے تو وہ خوف ہم نے ختم کر دیا دنیا کا ہم نے یہ یقین دلایا پوری دنیا کو کہ ہم تو کسی صورت میں نہیں لڑیں گے سر اس کا کیا فائدہ ہوا یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قوم جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں جب آپ کے مسائل ہیں تنازات ہیں دشمن موجود ہے تو پھر آپ کو ہر صورت جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ نہ چھیڑیں دشمن چھیڑ دیں پھر آپ پھر آپ کیا کریں گے اس میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی کی ناکامی کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم حریت کے جو لوگ تھے ان کو بھی جینوں سے نکلوانے میں ناکام رہے یہ ہیومن رائٹس کا ایک ایشو تھا پوری دنیا باقی چیز مانے نہ مانے لیکن ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے جوäusن یعنی پھر آپ کو بحاؤ portion روخہ شو چیز مانے موسیقی